موسیقی نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹھی آپ کے ساتھ نیوزیتین مدھے پردیش شتی اس گھڑ پر وقت ہو چلائے ہمارے خاص کارکرم اندور میں انڈیا انڈیا کا جہاں اندور میں آج انڈیا انڈیا ہو رہا ہے چونکہ اندور میں بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا مقابلہ اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا اندور کے ہولکر کرکٹ سٹیڈیم پر دونوں ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی اور اس سیریز کا پہلا مقابلہ ٹیم انڈیا پہلے ہی جیت چکے سیریز میک شونے سے آگے اور ایسے میں افغانستان کے لیے یہ میچ کرو یا پھر مرو کا مقابلہ ہوگا تو وہیں بھارتیہ ٹیم آج کے میچ کو جیت کر سیریز پر قبضہ کرنا چاہے گی اور آج جب بھارتیہ دھرندر ہول کر میدان میں اتریں گے تو پورے اندور میں انڈیا انڈیا کا حلہ ہوگا اندور میں گونجے گا انڈیا انڈیا کا شور بھارتی کھلاڑیوں کے بلے سے نکلے گی رنوں کی آگ ٹھنڈ میں بھی افغانیوں کو آ جائے گا پسینہ جب روحید کی سینہ کا ہول کر میں مچے گا حلہ ویرات کا تھاٹ ہوگا رنکو کا راج ہوگا دوبے افغانیوں کو دکھائیں گے ستارے بھارتیہ گینباز اڑائیں گے گلنیا آج سب ہوگا رن برسیں گے وکٹ گریں گے اور ٹیم انڈیا سیریز فتح کرے گی بھارتی کرکٹ ٹیم اس سمیں افغانستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل رہی ہے اس سیریز کا پہلا میچ محالی میں کھیلا گیا تھا جس میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی تھی بھارت اس سیریز میں ایک شونی سے آگے ہے اب نظریں سیریز پر ہیں آج روہت کے رن باکورے ایسا رنگ دکھائیں گے کہ جیت کا جھنڈا لہرائیں گے بھارت کا ہولکر سٹیڈیم میں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں اچھا ریکارڈ رہا ہے ہولکر میں ٹی ٹوینٹی میں ٹیم انڈیا اب تک کل تین میچ کھیلی ہے جس میں سے دو میچ زبردست جیت حاصل کر چکی ہے یہ تو ٹی ٹوینٹی کی بات ہو گئی اب بات اس میدان میں کھیلے گئے سب ہی فارمیٹ کے میچ پر ہولکر میں ٹیم انڈیا کل تیرہ میچ کھیل چکی ہے جس میں سے گیارہ میچ میں جیت حاصل کی یہ تینوں فارمیٹ کی بات ہو رہی ہے بھارتی ٹیم نے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں اس میدان پر گیارہ میچ جیتے ہیں اور دو میں ہر کا سامنا کیا ہے ٹیم انڈیا کا اوورال پرفارمنس دمدار رہا ہے افغانستان کے خلاف بھی ٹیم انڈیا نے شاندار پردرشن کیا ٹی ٹوینٹی میں بھارت اور افغانستان کے بیچ کل چھے میچ ہوئے بھارت نے پانچ میچوں میں جیت حاصل کی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم ہمیشہ سے افغانستانیوں پر بھاری رہی ہے آج ایک بار پھر ٹیم انڈیا شاندار پردرشن کر سیریز کو اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین دور کے ہولکر سٹیڈیم میں اب سے کچھی دیر میں بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جائے گا میچ کو لے کر کرکٹ فینس میں زبردست اتصاہ دیکھا جا رہا ہے وہیں بھارت افغانستان میچ کو دیکھنے آنے والے درشکون میں رام مندر کو لے کر بھی زبردست اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ میں اندور کے ہولکر سٹیڈیم میں مقابلہ کھیلا جانا ہے اور یہ تصویر میں دکھا رہا ہوں آپ کو ہولکر سٹیڈیم میں بھار کی یہ ایک سائٹ میں نظر آرہا ہے میچ کو لے کر انہی جی لیول ایک ہی ہے اندور کی اور اکثر اندور کی بات کی جاتی ہے جب میں میچ میں اندور میں ہوتا ہے مجھا کچھ کڑی منا جادہ ہوتا ہے سب سے سب سے پہلے ایک تصویر سب سے پہلے آپ کو ایک بار تصویر دکھا رہتے ہیں 22 جنوری کو بھگوان سری رام للا کی مندر کا پران پتشتہ ہے اور اس بار میچ میں آپ کو جی جی سری رام کے نعرے نظر آئیں گے یعنی آپ کو جو یہاں پر فینس کرکیٹ فینس آئے ہیں وہ جی سری رام کے نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو کرکیٹ فینس ہیں انہوں نے سامنے لکھوا رکھا ہے جی سری رام یعنی اس بار اندور میں جو کرکیٹ ہوتا ہے اس کا الگ ہی مجھا ہے اپنے دیش کا مجھا ہے جائے جائے آئے سری رام آپ نے جائے سری رام اور دھارتی ترنگا میرا لہاں مارون آنا نہیں ہے میں احمداد گجرات سے آئے ہوں جنہانی رومودی سٹیڈی میں جتنی بھی میچ ہو دی میں ہر بار انڈیا کی ٹیم کو چیرف کرنے جاتا ہوں اور اس بار اندور آئے ہوں 22 جنوری کو راملالا بھراجمان ہونے جا رہا ہے اس ایسے دین دیوالی کا دیوالی اسیا دیوالی ہو گی دیوالی میں نہیں ملائی جائے گی اس لئے میں نے جہشی رام رکھایا ہے اور جہشی رام کے یہاں پر آپ جبردد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جبردد سمانیں نے کبھی نہیں دیکھا جیسی رام کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور اس بار جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں ایک الہ ہی نظارہ نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے اور ان دور سے مثلش گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے نیوز روم لیے چلیں گے ٹرکٹ میچ کے آج کی کچھ ڈیٹیلز پر باریکی سے چرچہ کرنے کے لیے ویب ہب ہب ہنڈلے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور پہلے ان دور چلتے ہیں ان دور میں اس پکتہ ہمارے سیوگی موجود ہے موجود ہے موجود بہت زیادہ سمیں رہنے گیا ہے محول چونکہ موسم سرد ہے لیکن میچ کے اس اتصاح نے جو ٹیمپریچر ہے وہ لوگوں کا بڑھا دیا محول گرم ہو گیا اس پکتہ جی بلکل صحیح کا اپنے لیکن سب سے پہلے ایک تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے جکر بھی کیا تھا کہ آج جو پورا میچ ہے بھارت آپ کانستان کا جو میچ ہے اس میں سری رام نظر آ رہے ہیں 22 تاریخ کو رام مندر کا پراند پتشتہ ہونا ہے لیکن اس کے پہلے کم تصویر دکھا رہے ہیں ایسی یہ کرکیٹ فین سے جو میچ دیکھنے پہنچے ہیں اور ہانوان جی کے سوروپے میچ دیکھنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے رام جی کا مندر بن کے تیار ہے پراند پتشتہ ہونے والا ہے 22 تاریخ اس کے پہلے آپ میچ دیکھنے آئے ہانوان جی بن کر کتنا ٹائم لگا ہے ان سے پوچھے گا کتنا ٹائم لگا یہ گیٹ اپ لینے میں کیا ان کے من میں آئی جو انہوں نے یہ گیٹ اپ دھارن کیا کتنا سمیہ لگا یہ سب کرنے میں اور جو شدہ ہے وہ تو دکھی رہی ہے بھگوان کے پرتی سبھی کی اور مندر کو لے کر اتصاب ہے لیکن کتنا خرچہ لگا کتنا سمیہ لگا یہ گیٹ اپ لینے میں کتا خرچہ لگا اس گیٹ اپ کو آپ نے کیسے تیار کیا ستاڑھے تین سو روپے ستاڑھے تین سو روپے یہ من میں کیسے آیا من میں یہ بھاؤ کیسے آیا کب سوچا کہ ہم جائیں گے میز دیکھنے کے لیے مہا پر ہنوان جی بن کے آپ جائیں کیسے من میں یہ بھاؤ آیا جب میں پرچو گھر سے آ رہا تھا تب میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ دی مجھے میز دیکھنے جانا ہے اس بار تو مجھے ہنوان جی کے گیٹ اپ میں ہی بن کے جانا ہے کیونکہ ویسے بھی مندر کا پرتیسٹھان چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اچھا کوئی محقہ نہیں ہے کہ ہنوان جی بن کے جاؤں میز دیکھنے تو رام دودھ بن کر آپ آئے ہیں نیوتہ دینے آئے ہیں لوگوں کو نیمنٹرہ دینے آئے ہیں ہاں آج کے میں کوئی چمتکار دیکھنے کو ملے گا پوچھئے گا ہمیں تلیش بلکل بلکل پوچھتا ہوں ہنوان جی آج کے آپ کچھ چمتکار دیکھنے کو ملے گا کس کی سنچری ہونے والی آج میں تکولی کے لیے آیا ہوں یہاں کولی اور روحید کے لیے میں روحید کو دیکھنا چاہوں گا کہ وہ اچھا رن بنائے آج پچھلے میچ میں بھی وہ آؤٹ ہو گیا تھا اسی کے لیے آیا ہوں میں اور پچھلے سال بھی جب میں میچ دیکھنا آیا تھا چوبیس جنوری کو ونڈے میں تب روحید شرمہ نے یہی پہ اس کا اوڈیا ہنڈرڈ کر رہا تھا میں یہی چاہوں گا کہ آج بھی وہ ہنڈرڈ مارے آج بھی وہ ہنڈرڈ مارے آج دبل ہنڈرڈ لگے گی ویبہ موجود ہے ہمارے ساتھ میں لوٹوں گا مطلیش آپ کے پاس جس طرح سے بجرنگ بلی کہہ رہے ہیں ویبہ کی آج ہنڈرڈ بنائیں گے روحید شرمہ پچھلے میچ میں جب یہ آیا تھے تو ہنڈرڈ بنائی تھی اور ویسے بھی روحید شرمہ کا یہ ایک سٹائل ہے اچھا اوپن کرتے ہیں تو پھر وہ ٹو ہنڈرڈ تک لے کر جاتے سکور بلکل بلکل دیکھیں پچھلے میچ میں رن آؤٹ ہوئے پہلی گین کے لی دوسری گین کے لی دوسری گین پر رن آؤٹ ہو گئے شمن گل کا کاؤل شمن گل کی طرف بھاگے شمن گل نے دیکھا نہیں پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آناؤٹ ہو گئے لیکن آج ایک بار دفعہ پھر ان پر نظرے رہیں گی اور روحید شرمہ پر نظرے رہیں گی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں ویرات کولی ویرات کولی پر نظرے ہوں گی چودہ مہینے بعد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے اندور پر پہنچ رہے ہیں بومبے سے پہنچے ہیں اندور اور فینس جو ہیں بہت ہی اتسام ہیں کیونکہ دیکھیں اتنے سمائے سے چھوٹے فورمیٹ کا کرکٹ کا کھیل انہوں نے کھیلا نہیں ہے اور پھر اگر دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آنے والا ہے جو کہ جون میں ہے اور نو جون کو مہا مقابلہ بھی ہے بھارت اور پاکستان کا جس کا فینس بے سبری سے انتظار کرتے ہیں خوب ماہول بنتا ہے رنگ جمتا ہے اور فینس بڑی تعداد میں دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو رویش شرما ورات کولی اس کے بعد پھر جتیش شرما رنکو سنگھ یہ سب بڑے بڑے نام ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آج فینس میدان پر اتریں گے اور کئی نہ کئی آج اگر جیتے ہیں تو سیریز پر بھی قبضہ ہوگا اور جیسے ہی سیریز پر قبضہ ہوگا تو ایک دبا فری ایک ریکارڈ بنے گا کیونکہ افغانستان ابھی تک ٹی 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 انٹرنیشنلز میں جیتا نہیں ہے بھارت کی خلاب دیکھیں چھ میچ کھیلے پانچ جیت گیا بھارت ایک بے نتیجے رہا تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایک ریکارڈ کرنے والی بات بھی ہے کہ اتحاس جو ہے لگاتار بنتا جا رہا ہے تو بڑے بڑے کھلاڑیوں پر نظرے رہیں گی اور اس میں سب سے اہم ماشیش آپ کو بتاؤں درشکو کو بتاؤں کہ جیتے شرما اور رنکو سنگھ دیکھیں جیتے شرما آئے اس کے بعد تین بکٹے گرنے کے بعد پانچ جی نمبر بلے بازی کرنے کے لیے آئے اچھا کھیلے تیس سے اوپر رن بنائے ایک سو پچاس کی اوپر سٹرائک ریٹ تھا وہیں شیبم دوبے کی بات اگر کریں تو ساٹھن بنائے نابات گئے تو یہ کچھ ایسے رنکو سنگھ اور یہ یشا سوی جیسوال ہو گئے ورات کولی روحش شرما یہ بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان پر نظرے رہیں گی کیونکہ ٹی ٹی ورلڈ کب بھی آ رہا ہے بلکل یہ جو نشیت روپ سے میچ ہے وہ ایمپورٹنٹ تو ہے جیتے شرما کا آپ نے ذکر کیا اوبرتا ہوا نام ہے شیبم دوبے کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد اس سے پہلے ورات کولی اور روحش شرما تو سب کے ہی فیورٹ ہیں اور all time evergreen کرکیٹر ہیں consistent پلیئر ہیں یہ ورڈ کب سے پہلے یہ سیریز بھی بہت ہی مہتوپون ہے لیکن کیوں مہتوپون ہے اس کے بارے میں بھی ویباب سے بات کریں گے لیکن مثلش میں آپ کے پاس پھر واپس لوٹتا ہوں کافی لوگ آپ کے آس پاس ہیں entry کیا شروع ہو گئی گراؤنڈ پر match کو دیکھنے کے لیے کب تک entry ملے گی last entry کب تک ہے جو لوگ ابھی نہیں پہنچ پائیں ان کے لیے کیا کچھ ہے update ان سے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں یوک یوک رکیٹ فینسی پوچھ لیتے ہیں تھنڈ کا دور چل رہا ہے اندر رہیں کے چھار پانچ گھنٹے کتنا مزا آنے وی آج بہت اچھا مہا ہو لے نا جی گرمی کام آنے وی ملے چوکے چکے سے بلکل گر مہا ٹائے کی میچ میں ہم سوچتے ہیں کہ میچ دیکھنے ملے اور یہ دوسری تصمیر دکھا رہا 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 سب سے پہلے سب سے پہلے یہ تصمیر میں آپ دکھا رہا ہوں کہ جہاں تک دیکھیں گا وہاں تک آپ لائن نظر آئے گی اور میچ کی بات کریں گے تندور سے بہتر کئی اور میچ نہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ بھارتی ٹیم ہاری وہ گینبازی بھی ٹھیک ٹھا کبھی افغانستان کی رہی ہے چاہے نور احمد ہو محمد سلیم سیفی ہو یا پھر اکرام ہو یہ کچھ بولرز ایسے ہیں جو اچھا اس بار پردرشن کر رہے ہیں آپ ایک شکرد کچھ بیٹر ان کی بولنگ میں نظر آ رہا ہے یہ آئی پیل کا اثر ہے ساتھ میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں ایک دوسرے کے یا سٹیٹر جی کا ایک دوسرے کو پتا ہے ورڈ کپ کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہوگا بلکل دیکھیں ورڈ کپ کے لیے بینیفیشل ہو گئی اور کئی نے کئی ورڈ کپ کی وجہ سے یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ اتنا زیادہ کھیلا ہے بھارت نے آپ دیکھیں اس کے پہلے ساؤت افریقہ کے ساتھ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی اس کے پہلے آسیلیا کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کی پانچ میچوں کی سیریز کھیلی اور کئی نے کئی لگاتار نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا یہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے کا مطلب بھی یہ ہے کیونکہ ابھی بھی بی سی سی آئے جو سیلیکٹنگ کمیٹی ہے وہ ابھی بھی ان نئے کھلاڑیوں کو طرف دیکھنا چاہتی ہے کھلاڑیوں کی بھی بات کریں گے اس وقت گراؤن پر چلتے ہیں ہمارے سیوگی مثلش لگاتار موجود ہے مثلش لوگوں کی جو ایکسائیٹمنٹ ہے وہ تو دیکھتے ہی بن رہی ہے یہ انٹری لازٹ انٹری کب تک ہے اور جو لوگ یہاں آ رہے ہیں کیا صرف اندور کے ہی لوگ ہیں یا باہر سے بھی کچھ لوگ یہاں پر پہنچے آج لیے ان سے ہی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسائیٹمنٹ کے ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی وہ ایکسائیٹمنٹ انڈیا 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 آج کا میچ انڈیا جیتے گا آپ لوگ بیش دیکھنے کہاں سے میں دشترک ودیشاں گنج واسودہ سے آیا ہوں جو کیا ایم پی ہردہ ہردہ انڈور سے میں ستمہ سے ہوسر مائک دیکھنے کے لئے آئے سنگا جی مہاراج کی نگری سے سنگا جی مہاراج کی میں سنگا جی سے آیا ہوں بہت امیت دیکھنے میں ہم کو مجھا آنے والا دوسری بار دیکھ رہے ہیں انڈیا برس افغانستان اور پوری پبلنگ ویرائٹ کولی کو دیکھنے آئی ویرائٹ 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 اس کی ہیں کہ جنس ایک سکھیں اور جنس ایک سین انڈین منسور 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 پورک کسی ڈیدین کہاں سے میری ہم انڈور سے آئے پٹنا سے پٹنا سے پٹنا سے راجستان جائے سلام راجستان پٹنا ستنا ریوہ اور اچھا یہ سب سے خاص مہمان ہے بہت خاص ہے کہاں سے آئے آپ پوچھے گا میچ دیکھنے کے لیے آپ کہاں سے آئیے میں دیکھنے آئیے اس پیسل بھیل ہے اس کا ستک ہوگا اسے بسط کرتی آپ ویرات کولی کا ستک ہوگا 50 بھی وہی ماریں گے اور ستک بھی وہی اور ٹھنڈ مہتے ہیں کہ باوجود گھر سے نکل کر آئے ہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہاں ہاں جب بھی اندور میں ہوتا ہے جب میں میچ دیکھنے آئے تھنڈ کے دن میں میچ دیکھنے آئے تھنڈ نہیں لگ رہی ہے نہیں میٹ کا اُسسا ہے بہت اُسسا ہے میں بہت دین سے میٹ کر رہی تھی ویرات کولی کا اندور میں آنے کا اور اس کے علامہ کچھ تصویر میں آپ کو اور دکھاؤں گا کہ آج جب لوگ یہاں پر پہنچ رہے تو جیہ سری رام کے نعرے جیہ سری رام کے نعرے لگا رہے اگر آج بھارت ماتا کی جیہ اور جیہ سری رام کے نعرے لگا جی جیہ سری رام جیہ سری رام جی جیہ سری رام جی جیہ سری رام جی جیہ سری رام انڈیا انڈیا بلکل یہ ایک سائٹمنٹ بھی چلتی رہے گی لیکن کچھ میچ کے بارے میں بھی باریکیوں کہ اگر بات کریں تو سمیں بہت زیادہ رہ نہیں گیا ہے اور میچ کے امپورڈن پوائنٹ پر بھی ہم بات کریں گے میں لوٹوں گا میتھلش آپ کے پاس بھی ویباب لگاتار ہمارے صحیحوں کے ہمارے ساتھ موجود ہے ویباب ابھی آج کا جو میچ ہے بس اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے محالی سے یہاں کے موسم میں بھی کافی فرق ہے وہاں کی پچھ اور یہاں کی پچھ میں بھی کافی فرق ہے تو جو فرق رہے گا اس کا میچ کے پرنام پر تو حالانکہ کوئی اثر خاص پڑھنے والا نہیں ہے لیکن کچھ انتر بڑھے گا وہاں کے مقابلے یہاں جیت کا جی بلکل ہلکا فلکا انتر دیکھنے کو مل سکتا ہے ہلکا سا ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملے کیونکہ محالی میں اگر آپ دیکھیں تو 158 بنائے تھے افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہیں اس کے بعد 166 لنوں کا ایک چھوٹا سا لکش تھا بڑی آسانی سے بھارتی ٹیم نے اس کو جیتا ہو سکتا ہے کہ آج تھوڑا سا لکش بڑا دیکھنے کو ملے اگر پہلے بلے بازی بھارت کرتا ہے تو نسچت روپ سے اس سے تو بڑا ہی لکش توس فیکٹر کتنا رہے گا بے بھاو دیکھیں توس پر نظریں اس لیے بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اگر کہیں ڈیو فیکٹر آتا ہے کیونکہ دیکھیں تھنڈ کا موسم ہے اور ڈیو جو ہے آتی ہے تو جب ڈیو آتی ہے تو گیند باز ہوں گیند بازی کرنے کے لیے ہلکی سی دکھت ہوتی ہے تو افغانستان کی نظر یہ سے زیادہ دکھت ہوگی کیونکہ زیادہ سپینرز کے ساتھ وہ کلتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اگر ٹوس جیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹیم دوسری بلے بازی کرنا زیادہ بہتر سمجھے بلکل اور اس سے پرینام بھی بہتر ہوں گے اور ان دور میں چلتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے سیو کی مطلیش کے پاس مطلیش کی سمیں کم ہے تو ایک بار چیئر اپ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے لیے اور اب پھر اس کارکم کا سمپ کریں گے شیل یہ اتنا چیئر اپ کافی ہے تھوڑا بہت چیئر اپ گراؤنڈ کے لیے بھی بچا کر لے جائیے بہت بہت شکریہ مطلیش آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت 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 تھینک یو بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آج کا جو میچ ہے وہ نشید روپ سے ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پرینام بھی بدل کر لائے گا اور انڈیا آج سیریز جیت لے گی ایسی امید لگاتار سب ہی کی ہے اور آج کی جو کرکٹنگ سپیشیلٹی ہے ویراد کولی یا روہیٹ شرما شبمن گل کون اچھا کھیلے گا کس کی بیٹنگ زیادہ بہترین رہے گی اب سے کچھ دیر میں وہ پشت ہو جائے گا جب میچ شروع ہوگا ساتھ بجے سے ان دور کے اس کرکٹ گراؤن پر اپ ڈیٹ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے فیلال یہاں روکر ایک چھوٹ اس بریک کے لیے جل لٹتے ہیں